بہاودین ذکرہ یونیورسٹی کا خسارہ یونیورسٹی اسادزہ اور سٹاف کو بھاری پڑ گیا یونیورسٹی انتظامیہ نے اسادزہ اور بچوں کی فیس معافی کا کوٹہ ختم کر دیا نوٹفیکشن جاری یونیورسٹی کو روان برس ایک ارب بیس کروں کا مالی خسارہ برداشت کرنا پڑا یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اسادزہ اور سٹاف کے بچوں کی فیس نوے فیصد تک موافع جاتی تھی اب ملازمی کے بچے پوری فیس ادا کریں گے محنت مزدوری کرنے والے بچوں کو تعلیم دلوانے کا خواب ادھورا محکمہ تعلیم ملتان کی مبینہ غفلت انصاف آفٹرنون سکول پروجیکٹ دلتوا کا شکار ایوننگ سکولز کے لیے تحال اسادزہ بھرتی نہ ہو سکے انتظامیہ بھی بچوں کو سکول لانے میں ناکا ٹوکیو اولمپکس میں شاندار کارکردگی کے بعد پاکستانی ہیڈو کی وطن باقسی ارشد ندیم کا ائرپورٹ پر شاندار استقبال صبح وزیر کے رائے سیمور بھٹی صدر ایتلیٹک فیڈریشن میجر جنرل ریٹار محمد اکبر ساہی اور دیگر نے خوش آمدی کہا قومی ہیرو والدین سے مل کر فرطے جذبات سے آپ دیتا ہو گئے اولمپکس کے قومی ہیرو ارشد ندیم آبائی علاقے میاں چنو میں سرکاری اولمپکس کے قومی ہیرو ارشد ندیم آبائی علاقے میاں چنو میں سرکاری شتا کے استقبال سے محروم سرکاری بابو دفاتر سے باہر نہ نکلے قومی ہیرو کی خانبال ڈیپیو اور ڈیپٹی کمیشنرم آفیس کو جا کر ملاقات پولیس کے چاکو چوبن دستانی سلامی پیش کی نہ ہی دفاتر کے باہر کو استقبال کے لیے آیا ڈیپیو اور ڈیپٹی کمیشنرم کے دفاتر کے باہر قومی ہیرو کو گاری سے اتروا لیا گیا دونوں افسروں نے آفیس میں گلدستہ اور شیل پیش کی ترجمان کے مطابق محروم انتظامات میں مصروفیت کے باعث استقبال نہ کیا جا سکا کرونا ویکسینیشن لگوانے والوں کے لیے نئی مشکل مزفرگرد میں کرونا ویکسینیشن کا سٹاک ختم محکمہ صحت نے ویکسینیشن سینٹر کو سارے لگا دیئے سینٹرز پر شہیوں کی لمبی قطاریں محکمہ صحت کی جلز ویکسینیشن سراکنی کی یقین دہانی آئی جی پنجاب انعام غانی کی بھون میں گنیج مندر کا دورہ ہندو کمیونٹی کے رہنماؤس ملاقات بھون میں آئی جی پنجاب نے انعام بارگاہ کا دورہ بھی کیا ادھر آئی جی پنجاب انعام غانی کے میڈیو شکفتکو کہا کہ باہمی تحاد سے رہنا ہی بھون کے خوبصورتی ہے گرفتار ہونے والے پچانوے افراد کو سزائیں دلوائیں گے ہم نے سب سے پہلے انسانی جانوں کی حفاظت کی اور پھر مندر کو بھی بچایا شیرمہ نیشنل کمیشن پر آئے اقلیت چیلا رام کلوانی کا بھون میں گینش مندر کا دورہ میمبر سنگ اسیمبلی منگلہ شرما کے ہمرا مندر میں پوڑا پارٹ آئی جی پنجاب انعام غانی سے بھی ملاقات کی گفتکو میں کہا کہ بھون شریف صوفیہ کرام کی دھرتی ہے بھونگ مندر کی ہندو اور دھرم میں بھی بڑی عزت و تقریم ہے انسپیکٹر جانرل پولیس پنجاب انعام غانی کی آرکو آفیس ملتان آمد ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب کے استقبال آئی جی پولیس پنجاب انعام غانی نے ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب کے ہمرا پودے لگائے آئی جی انعام غانی کی لادی گینگ کو کیفرے کردار تک پہنچانے والی ٹیم مبارک باد تاری پی اصنات دی میٹرو بس سرویس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بیلڈنگ بارے اچھی خبر سیکیٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیا خطلی چٹھائی نیکشن چار سو سولہ ملین کا پروجیک نومبر تک پکمر کرنے کی ہدایت کہا ساس منزلہ بیلڈنگ کے دو فلور میٹرو کمانڈ کنٹرول سسٹم کے لیے مختص ہوں گے بکیہ پانچ منزلیں جنوبی پنجاب کے سیکیٹریز کے لیے مختص کی جائیں گی جنوبی پنجاب کے پڑے لکھیں نوجوانوں کے لیے اچھی خبر جنوبی پنجاب کا سرکاری نوکنوں کے لیے سپیشل زون کوٹا بیس فیصد بحال پنجاب پابلک سرویس کمیشن کے ذریعے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے بیس فیصد مختص سیڈز مختص کر دی گئیں نوٹیفکیشن جان سوڑا ڈیم گیم چینجر منصوبہ پر آر وزیرالہ سردار اسمان بوزار کہتے ہیں سوڑا ڈیم کے منصوبے پر پانچ ارب روپے لاکت آئے گی قبائلی علاقے اور تونسہ میں زراد کے بے پناہ فائدہ ہوگا وزیرالہ سردار اسمان بوزار نے سوڑا ڈیم کی سائٹ کا فضائی معاینہ کیا جنوبی پنجاب کی قبائلی عوام کے تمام مسائل حل کریں گے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان خان بوزار کا بارتھی میں بلوچی زبان میں خطاب کہا کہ میں لاہور میں قبائلیوں کا نمائندار وکیل ہوں صاف پانی، روڈ، سہر سمیت، دیگر منیادی سہولیات کی افراہمی یقینی بنانے کا آزم سرکاری ملازمتوں پر مقامی افراد بھرتی کرنے کی یقین دہانی کرائیں وزیرالہ کے شہر دیرہ غازی خان میں طبی سہولیات کی حالت دار شہر کے ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز اور نرسز کی شدید کمی میڈیکل آفیسر کے اٹھالیس میڈیکل آفیسر اینیسی سی دیا کے سولان برمن میڈیکل آفیسر کی ستران سیٹیں خالی علاج معالجے میں شدید دشواری کا سامنا ایم ایس ٹیچنگ اسپتال نے خالی سیٹوں پر بھرتی کے لیے محکمہ صحت کو خط لکھ دیا کھانے پینے میں بے احتیاطی اسپتال پہنچا سکتی ہے ملتان میں گیسٹوں کے مریضوں میں اضافہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹوں کے 249 مریض مختلف اسپتالوں میں لائے گئے میشتر اسپتال میں 87 چلڈن کمپلیکس میں 103 نسک شہباز شریف اسپتال میں 34 مریض لائے گئے ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط بڑھنے کا مشورہ کرونا جنوبی پنجاب کے باسیوں پر بھاری پڑھنے لگا گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 184 افراد کرونا کا شکار ملتان میں 79 رحیم یار خان میں 28 اور بہاول پور میں 22 کیسز ریپورٹ سرگودھا 21 دیرہ غازی خان 14 اور دھکر میں 12 مریض ریپورٹ ہوئے خانے وال میں 6 بہاول نگر میاں والی اور وہاڑی میں 4 چار کیسز سامنے آئے شہر اولیہ میں محرم الحرام پر سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات 108 کیمرو سے جلوس اور مجالسی منیٹرنگ ہوگی ڈاپٹی کمیشنر آفیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم پھائم پہ دیا گیا ڈاپٹی کمیشنر نے کنٹرول روم میں انتظامات کا جائزہ لیا شہر اولیہ کے جلوس روٹس پر تین کروڑ سے زائد ترقیاتی کامزاری چیف افیسر میٹو پلٹن کانپریشن اقبال خان کی روحی شکفتگو کہاں کے جلوس روٹس پر ڈاپٹائل اور کارپٹ سڑک بنا رہے ہیں مشیر وزیرالہ برائے ذرات سردار عبدالحائی دستی کی مزفرگر میں لائسنس دران سے میٹنگ ڈی پیو مزفرگر حسن اقبال کے ہمراہ سیکیورٹی انتظامات پر تباہتے خیال کہا کہ ہم عوامی نمائنگوں کے مسائل خود حل کریں گے سیکیورٹی کے بہتری انتظامات پر پولیس و خراجر تحسین پیش کیا ملتان ملی جگچہتی کانسل کے ذرہ دمام سابق وفا کی وزیر حامد سعید کازمی کی ترباہی میں اتحاد امت سیمنار شراکہ کو اتحاد امت اور امن و آمان کا درس دیا گیا اسلام دشمن اناصل پر نظر رکھنے کی تلقیم کی گئی کنٹورمنٹ وورٹ ملتان کے الیکشن میں امیدواروں کے کاغذاتے نامزد کی موسکرد ہونے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان سینچ کے جسٹس شان رول نے چار امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے اور نشان جاری کرنے کا حکم دے دیا کنٹورمنٹ وورٹ ملتان سے سولہ اگس کو جواب تھی طلب وارڈ نمبر پانچ کے امیدوار تارک نیاز سعید ارفان وارڈ نمبر چار کے امیدوار ملک وقاس آوان اور وارڈ چھے سے قاسم شاہ کو الیکشن رنے کی اجازت مل گئی ڈیپٹی کمیشنر ملتان علی شہزاد نے ٹرانسپورٹرز کے وفد کی ملاقات ٹرانسپورٹرز نے ٹرانسپورٹرز نے ٹرانسپورٹرز کو درپیش مسائل فارے اگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کا سیکٹی آر ٹی اے رانا محسن کو ٹرانسپورٹرز کے تمام مسائل حل کرنے کا حضر ٹراغازی خان وحیکل انسپیکشن سرٹیفیکیشن سسٹم تاہال غیر فال ساتھوں سے زائد پبلک ٹرانسپورٹ کی پرٹنس سرٹیفیکیشن کے لیے متبادل پلانس ٹرانسپورٹرز مزفرگر اور لئیہ سے پرٹنس سرٹیفیکیٹس حاصل کر سکتے ہیں سیکیٹری آر ٹی اے سناؤ لاہی روحی سے گفتگو غریب کی سواری ایک بار پھر عوام کی پہن سے دور سائیکل کی قیمت میں ایک ہزار سے پندرہ سو روپے تک کا اضافہ سائیکلوں کی قیمت میں اضافے پر شہری اور دکاندار دونوں پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے غریب کا جینا مشکل کر دیا ہے موک سے بچاؤ کے لیے حکومت کے عملی افضامات دھان کی باقیات جرانے پر پابندی آئے پنجاب حکومت نے ڈیپٹی کمیشنر کو ریلیو کمیشنر کے احسیارات تقویز کر دیئے اسسٹنٹ کمیشنر کی سربراہی میں فیلڈی میں تشکیل جشنی ازادی کے رنگ ظلہ انتظامیہ کے سنگ یوم ازادی کرونائی شپیز کے ساتھ بھرپور انداز میں منائی جائے ڈیپٹی کمیشنر ملتان کا تعلیمی داروں میں تقریبات مراقب کرنے کا حکم یوم ازادی پر پرسم کشائی اور پریڈ کا مظاہرہ کرنے کے ہیڈا اس سرکاریوں نے جی امارتوں پر تراغا اور صداوٹ کرنے کا اندیا بھی دیا گلے پر سروار شریم اگر موزانہ طور پر بچ گئی کہہ روڑ پکا کی حمیدہ بی بی دارستانے آزادی بیان کرتے ہوئے رو پڑی کہا کہ ہجرت کے وقت خون کی ندیاں عبور کر کے پاکستان پہنچے ہمارے بزرگوں نے ان گنز قربانیاں دے کر ملک حاصل کیا قیام پاکستان کے دوران قربانیوں کی لازوال داستانیں آج بھی محفوظ بہاول نگر کے 103 سالہ بزرگ حسن قریشی پاکستان کی کہانی سناتے ہوئے عبدیدہ ہو گئے کہا کہ اس ملک کی خاطر مسلمانوں نے بہت قربانیاں دیں اللہ پاکست ملک کو ہمیشہ تا قیامت سلامت رکھے آمین اور شہر اولیاء میں جشن آزادی کی تیاریاں جشن آزادی سٹالز پر رون کے عروض پر رنگ برنگ بیجز سٹیکرز اور جھنڈیوں کی خریداری کے لیے شہریں اکارش